اسلام علیکم دوستو آج میں ون ٹو فائل کی ہارنس وائرنگ آپ کو سکھوں گا تو یہ میرا ون ٹو فائل اپنا ہنس کی جو وائرنگ تھی وہ بلکل خستہ حال ہو گئی تھی اس کو میں ہٹا رہا ہوں ٹینکی سیٹ اور ہیڈ لائٹ میں نے ہٹا دیا ہے تاکہ آسانی سے میں اس کو ہٹا سکوں یہ دیکھیں ہیڈ لائٹ کی طرف سے میں نے اس کو جو گریپ کے ساتھ اس کی کنیکشن ہوتی ہے وہ میں نے کول دیئے ہیں اس کے بعد یہ اگنیشن کے ساتھ اس کی کنیکشن ہوتے ہیں وہ میں جلد جلدی سے ہٹا رہا ہوں آپ دیکھیں اگنیشن کوئل کے کنیکشن میں ہٹا رہا ہوں یہ دیکھ رہا ہوں اس سے میں نے اس کی کنیکشن ہٹا دیا ہے ٹیپ اس کے اوپر لگی تھی وہ میں نے ہٹا دی اس کے بعد اس کے کلپ نکال دیا ہے اس کے بعد یہاں سے اس کو یہ یہ ریکٹی فائر ہوتا ہے اس کا کلپ ہوتا ہے وہ نکال دیا اس کے بعد یہ نٹ لگا ہوتا ہے اس کی اوپر بولٹ کے ساتھ تو بارہ نمبر کی چبی سے میں نے اس کو کول دیا ہے تو یہ ریکٹی فائر جو ہے یہ نکال دیا ہے ہمیں نے اس کے بعد اس کی کنیکشن ہوتے ہیں نیچھے وہ ہم کھول لیں گے دیکھیں اور اس کا ایک سیرہ جو ہے وہ بیک لائٹ کی طرف ہوتا ہے اس کو نکالنے کے لئے ہمیں اس کا جو یہ والی تاروں کا گوچہ نکالنے کے لئے ہمیں جو مٹ گارڈ ہے اس کو نٹ کھولنے پڑیں گے اس کے اور اس کو نکالنا ہوگا اس کے بعد ہم اس کو نکال سکیں گے اور یہ جو ہے یہ بائر ریزیسٹر کے ہوتے ہیں یہ والا ہے اس کو ہم کھول لیں گے بارہ نمبر ای چھوئی سے یا دس نمبر کی چھوئی سے ہو رہے ہیں تو اس کے بعد یہ آسانی سے نکال آئے گا اور ساتھ اس کے جو کنیکشن ہوتے ہیں کوائل کڑے کے ساتھ وہ میں کھول رہا ہوں اب دیکھتے ہوں گبارہ اسی جگہ پہ جو ہے نئی وائرنگ ہاں انسٹال کریں گے اس کے ساتھ میں ہم کلپ لگا کے یوز کریں گے نئے والے وائرنگ یہ نئے والا وائرنگ ہے اس کی پہلی ویڈیو جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پارٹ 1 ہے اس کا جس میں میں نے اس کی ٹھوڑی سی وضاحت کی ہے اب میں اس کو انسٹال کرنے جا رہا ہوں اس کا ہیڈ لائٹ سے اندر جائے گا اور دو جواب وہ میں نے بتائی دی کہ یہ ہارن کی دو آئے رہے ہیں لائٹ گرین ہے اور اس کے ساتھ براون ہا کی رنگ کا جو کلر ہے وہ میں نے ہارن میں لگا دیا ہے ہارن کی جگہ پہ اور بلکل اس طرح انسٹال کرنا ہے یہاں پہ اس کا کنڈا سا لگا ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے اس کو لگانا ہوتا ہے یہ والی جتار ہے یہ دیکھیں یہ گرین اور بیٹری کی تارے ہیں دونوں پلس اور مائنس جو ریڈ والا ہے اس کے ساتھ بھی لگا ہوتا ہے اس کا باکس بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کلپ ہے اس کے ساتھ اس کو ہم نے اٹیچ کرنا ہوتا ہے یہ والی جتار ہے یہ ریکٹی فائر ہم بلکل اس طرح انسٹال کریں گے اور اس کے اندر اس کا کلپ لگائیں گے یہ والی جو گرین کلر کا تارہ کو نظر آ رہا ہے یہ ارت کا ہے اس کے اوپر 12 نمبر کا نٹ لگتا ہے جو کہ میں لگا رہا ہوں ریکٹی فائر جو ہے یہ وہ ایسی طرح کو ڈیسی میکن ورڈ کرتا ہے اور بیٹری کو چارج کرنے میں مدد دیتا ہے اس کے ساتھ آپ کے ہیڈ لائٹ کو بھی جلنے سے بچھاتا ہے بائیک کے بارڈی کے ساتھ عرض ہو جاتی ہے یہ اس کا کلپ ہم لگائیں گے بلکل اسی طرح آپ نے آرام سے لگانا ہے کیونکہ اس کے اندر جو پین ہوتے ہیں وہ خراب نہ ہو جائیں تو یہ جو ہے بلکل پرفیکٹ ٹلی اس کے اوپر ٹنگ کیا جائے گے تو یہ سیف ہو جائے گا اب یہ جو کلپ ہیں یہ سٹی ڈی آئی یونٹ کے ہیں آپ نے کیا ترگانا اس کے اندر یہ اس کے اوپر نشان بنے ہوتے ہیں وہ نشان جو ہے وہ اپنے سائڈ کی طرف کرنے اندر کی طرف نہیں تو پھر آپ کی سٹی ڈی آئی یونٹ کے ساتھ کنیکشن ٹھیک طرح سے ہوں پائیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس کو اسٹالل کر سکتے ہیں یہ جو آپ کو دو وائر نظرہ رہی یہ اگنیشن کوئل کی ہے تو یہ ہم اسٹالل کریں گے یہ کوئل کر سکتے ہیں اور سڈی آئی یونٹ کی طرف سے آتے ہیں یہ دونوں تارے ہم اسٹالل کریں گے تو یہ اگنیشن کوئل میں ہم لگا دی ہیں اس کیوں پر ہم ٹیپنگ بھی کریں گے تاکہ یہ اس کے اندر پانی بہار جائے وہ نہ جا سکے waterproof ہو جائے اس کے اندر میں نے اس کا کلپ لگا دیا ہے جو کہ سیونٹی کا ہوتا ہے سیونٹی بھائی کا تو اس کی کنیشن ہم پوائل کے کھڑے سے جو اتارے آ رہی ہیں اس کے سرو پر یہ جو ہے کلپ نہیں ہے اس کی جگہ میں نے سیونٹی کو مجھے ملا ہے کبار سے تو وہ میں نے لگا دیا ہے اب اس کی کنیشن میں نے کر لی آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ گرین جو ہے یہ ہم نے بلکل گرین کے ساتھ اوپر جو گرین آ رہا ہے وائرنگ سے یہ دیکھیں یہ گرین اور اس میں جو یلو قسم کی پٹی ہے تو اس کے ساتھ یہ والی چطہ رہی ہے نیوٹرل وائر ہے اور ایک یلو وائر ہے وہ دیکھیں یلو کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی ہے اس کے بعد ہیڈ لائٹ کی باری آتی ہے تو ہیڈ لائٹ میں یہ دیکھیں جو کچھ آپ کو نظر آئے یہ کلپ کلپ ٹو کلپ جو اس کی کنیکشن ہے یہ سپیڈ میٹر کی ہے آپ اس کی کنیکشن ہم گریں گے ایشاروں کی ایشاروں کی یہ رائٹ سائیڈ والی جو ایشار ہے یہ اس کا بلو ہوتا ہے اور جو لیفٹ ایشارہ ہوتا ہے اس کا اورنج کلر کے جو ہوتے ہیں یہ ایک وائرنگ یعنی مین وائرنگ سے ایشارہ اور دوسری گریپ سے ہوتی ہے تو ہم نکنیک کرنے اس کے بعد ایک دارہ جو ایشارے کا جو پیادٹہ ہوتا ہے وہ ہم کنیکٹ کرنے گے اور دونوں ایشاروں کا جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ ہم نیوٹرل وائر کے ساتھ انہیں گرین وائر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے گے یہ دیکھیں یہ رائٹ والی ایشارے کا ہوگیا بلو وائر بلکل سیم ہے ایک دار جو ہے وہ وائرنگ سے آ رہا ہوتا ہے دوسرا جو ہے گریپ سے اور تیسرا جو وائر ہے وہ اشاروں سے آ رہا ہوتا ہے اور ان دونوں اشاروں کا جو گرین ہے وہ ہم نے کنیکس کرنا ہوتا ہے گرین وائر کے ساتھ جو کہ مین وائرنگ سے جا رہا ہوتا ہے ہمیں آپ کو دکھا ہوں گا ہمیں اس کے جو ہے سروں پہ کلپ نہیں ہے تو وہ میں دوسرا لگا رہا ہوں تک کہ یہ ٹھیک طرح سے کہ اندر فٹ ہو جائے اور لوس نہ ہو اب ان دونوں کی جو نیوٹرل وائر ہیں یہ دیکھو گرین دونوں اشاروں کے وہ ہم گرین وائر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے کوی بھی گرین وائر جو مین وائرنگ سے آ رہی ہو اس میں جو ہے نیوٹرل ہوتا ہے وہ دونوں وائر کو ہم نے اکٹا کر رہے ہیں دیکھیں ایک کی وائر دوسرے کے اندر گسا کے اس کے بعد کنیکٹ کریں گے گرین وائر کے ساتھ یہ دیکھیں گرین وائر بلکل گرین وائر یہ والی ہے اس کے ساتھ اس کے کنیکشن کریں گے یہ بلکل فٹ ہو گیا ہے ٹوز آپ نے نہیں چھوڑنا اس کو بھی ہم فٹ کریں گے اس کی اوپر آپ ٹیپ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ پانی وغیر اس کے اندر پھر نہ جا سکے وہ دونوں کی میں ہو گئی ہیں یہ دیکھیں اورنج کلر کی بھی وائر کنیکٹ ہو گئی ہیں اب ہم کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں یہ لائٹ گرین کلر کی وائر جو کہ ہورین کی ہے وہ ہم کنیکٹ کریں گے اور ساتھ میں اس کا جو دارک براؤن کلر ہے وہ ہیڈ لائٹ کے ساتھ جو بیک لائٹ جلتی ہے اس کی وائر ہے وہ ہم کنیکٹ کریں گے یہ دیکھیں گرین لائٹ گرین کلر کی وائر اور یہ ہیڈ لائٹ کی ڈارک براؤن وہ ہم نے کنیکٹ کر لیا ہے پس میں تاکہ ہیڈ لائٹ کے ساتھ جو ہے وہ بیک لائٹ بھی جلتا رہے ہیں ہم کنیکٹ کریں گے یہ دو نو ایک ہورین کی ایک دو ساتھ جو ہے اب جو ہاں کی رنگ کے وائر ہیں وہ ہم کریں کہیں گے یہ فلیشر کے ہیں فلیشر جو ہے وہ نیچے لگو ہوتا ہے وہ بیٹری کے ساتھ ڈالے جگہ پہ سویس کے وائر ہیں بلکل آگی قسم کے وائر ہیں اور آگ کے شکل کی رنگ کی ہم نے ہم نے کنیکٹ کر دی ہے چوبی سوچ کی کنیکشن اب ہم کریں گے چار وائر ہوتی ہیں بلیک بلیک کے اوپر وائل پٹی اور ایک ریڈ اور دوسرا گریم یہ ریڈ والا ہم ہم نے کنیکٹ کر دیا ریڈ کو ریڈ کے ساتھ اور گرین کو ہم گرین کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور اس کا جو بلیک ہوتا ہے اس کے ساتھ بلیک وائر ہم لگائیں گے یہ والا جتار ہے یہ ریزیسٹر کا ہے جو کے سیٹ کے نیچے لگا ہوتا ہے لائٹ کنٹرول کرتا ہے یہ اور یہ جو وائٹ پٹی ہے بلیک کے اوپر یہ چوبی آن آف کرونے والا ہوتا ہے اس کو جب یہ کنیکٹ نہیں ہوتا تو یہ بائیک جو ہے وہ ڈائریک ہو جاتی ہے جب ہم اس کو کنیکٹ کریں گے تو یہ چوبی کے ساتھ آن آف ہوگا تو یہ ہم ہم نے کنیکٹ کر دیا ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے جو اس کا بلیک وائر ہے وہ ہم کنیکٹ کریں گے ہم نے یہ تار نکل گیا ہے اس کو ہم پوری طرح فیٹ کریں گے اشاروں کا لیفٹ والی اشارے کا ہے اس سوپر ہم ٹیپنگ بات بھی کریں گے یہ یلو جو تار آ رہی ہے یہ کرنٹ کا ہوتا ہے جو گرپ میں چاہتی ہے اس کو ہم یلو کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے کیونکہ میں ایل ایڈی لائٹ لگا رہا ہوں تو اس کو ہم بلیک ملک جو چھوی سوچ گھنگو چاہتی ہے بلیک اس میں تین ہوتے ہیں ایک میں وائرنگ سے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم اس کو کنیکٹ کریں گے تو چاہتی سوچ کی وائر اور مین وائرنگ سے جو بلیک تار آ رہی ہے اس کو ہم نے آپس میں کنیکٹ کر دیا اس کے ساتھ یلو تار کو ہم نے کنیکٹ کر لیا جو کہ گرپ سے ہوتی ہے بٹن سے اس میں کرنٹ جا رہی ہوتی ہے ہیڈ لائٹ کے لئے تو ہم اس 25 سوچ کی جو بلیک وائر ہے اس میں واپس کرنٹ آتی ہے تو اس کے ساتھ ہم اس کو کنیکٹ کریں گے تاکہ ہماری جو ہیڈ لائٹ ہے وہ بیٹری کے کرنٹ سے چل سکے تو ایک طرح جو ہے وہ بلیک وائر وہ مین وائرنگ ساری ہوتی ہے ایک جو ہے گریپ سے اور ایک جو ہے چاوی سوچ سے تو تینوں کو جو ہے ہم نے آپ کو کنیکٹ کر دیا ہے اس میں کرنٹ ہوتا ہے بیٹری کا یہ چاویس وائر ہے وہ ہم برین وائر کے ساتھ کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھیں کنیکٹ کر لیا ہے میں نے یہ بلو اور وائٹ کلر کی جو تارے ہیں یہ ہیڈ لائٹ کی ہے جو کی گریپ سے آ رہی ہوتی ہے یہ جو تار آپ کو نظر ہے یہ گرین اور اس کے اوپر جو ہے یلو پٹی ہے یہ فرنٹ والی بریک کی ہے جو جس کے ساتھ پیچھے بیک لائٹ جلتا ہے یہ تار اس کے ساتھ ہم کنیکٹ کریں گے مین وائرنگ سے آ رہی ہوتے ہیں دوسرا جو ہے جو فرنٹ بریک کی سوچ ہے جو اسے آ رہی ہوگی اور دوسرا جو اس کا بلیک تار ہے وہ ہم بلیک وائر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے نیچے بھی سوچ کے ساتھ ہوگیا ہے ہماری تقریباً مکمل ہوگئی ہے ہر لائٹ کے سوا تو یہ میں ٹیسٹنگ کر رہا تھا یہ اشارہ جو ہیں بلکل صحیح طرح سے کام کر رہے ہیں پیچھے والی بھی چل رہے ہیں اور یہ لیفٹ سائیڈ والا اور رائٹ سائیڈ دونوں جو ہیں کام کر رہے ہیں اب ہم بیک لائٹ کو چیک کریں گے کہ وہ بریک کے ساتھ جلتا ہے یا نہیں پرنٹ پالی برائٹ میں پریس کر رہا ہوں تو وہ فلش کر رہا ہے لیکن وہ فلش والا لائٹ میں نے لگایا ہے بیٹری والا جو کہ پہل پرسکلی کام کر رہا ہے یہ نیوٹرل انڈیکیٹر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جل رہا ہے اور یہ رائٹ سائیڈ کا رائٹ کے ساتھ رائٹ انڈیکیٹر بھی چل رہا ہے اور لیفٹ کے ساتھ لیفٹ والا یعنی فیڈومیٹر بھی بھی شو ہو رہا ہے کہ لیفٹ والی جل رہی ہے اور یہ پیچھے والا لیفٹ سائیڈ کا اشارہ تو بالکل پرفیکٹلی ہمارا جو وائرنگ ہے وہ کام کر رہا ہے صرف ہیڈ لائٹ باقی ہے وہ بھی میں اٹیچ کرنے والوں ہوں پلیز میرے جو چینل ہیں اس کو سسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے تاکہ دوسری لوگ ابھی فائدہ ہو جائے اب ہم ہیڈ لائٹ کے کنیکشن کریں گے تو یہ ہیڈ لائٹ کا جو گرین وائر ہے اس کو ہم گرین وائر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے میں دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس کے ساتھ ایکسٹینشن وائر لگائی ہے کیونکہ اس کے اپنی والی جو ہے وہ بہت چھوٹی تھی تو اس میں کلیپ بھی نہیں تھا جو گرین کے ساتھ میں اس کو کنیکٹ کر دیا ہے کوئی بھی گرین وائر اور یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ بھی میں نے ایکسٹینشن وائر لگائی ہے ساروں کے ساتھ سوئنکہ اس کے اپنی والی بہت چھوٹی تھی تو یہ جو بلو کے ساتھ میں اس کو کنیکٹ کر رہی ہے یہ اس کا پازیٹو وائر جو ہے ہے لائٹ کا پازیٹو وائر ہے اور جو یلو وائٹ کے ساتھ میں اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں یہ اس کا جو لو وال آپشن ہوتا ہے یعنی اس میں دو جو لائٹ ہے وہ جلدی ہے باقی نہیں جلتی یعنی ڈپ پر جو ہے اس کا ہوتا ہے اس کے ساتھ کلپٹ نہیں تھا تو اس میں دوسرا کلپ جو ہے اس کے ساتھ لگا رہا ہوں اور اس پلائر کے ساتھ میں اس کو ٹائٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں بالکل آپ نے اس کو ٹائٹ رکھنا ہے تاکہ یہ جٹ کو مغیر کے ساتھ لوز نہ ہو جائے پھر مسئلہ ہوگا یہ والے جو ہٹ لائٹ ہے اس میں بہت سی آپشن ہے لو کا بھی ہے ہائی کا بھی ہے اور اس میں انڈیکیٹر بھی ہے یہ جو ہٹ لائٹ ہے یہ جو بوس والی لائٹ ہوتی ہے آپ نے لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ والی ہے تو میں فی الحل اس کی جو مین فنکشن ہے وہ لگا رہا ہوں انڈیکیٹر وغیرہ میں بعد میں کروں گا اس کی ابھی ضرورت میں نہیں کیونکہ انڈیکیٹر ہمارے پاس بائک میں ہوتے ہیں تو یہ میں نے کنیکٹ کر دیا ہے تو بالکل پرفیکٹی یہ کام کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ لو اور ہائی کا بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں بہت تیز لائٹ ہوتی ہیں یہ بوس والی لائٹ بہت ہی زبردہ سیس کے جو سائیڈ میں آپ کو دیکھ رہا ہے یہ انڈیکیٹر لیکن یہ میں نے کنیکٹ نہیں کر دی ہے یہ میں بعد میں کسی اور سوچ کے ساتھ لگاؤں گا کیونکہ اس کے لئے ایک ایک سوچ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ فیلحال میرے پاس نہیں ہے ایک جو بٹن ہے چلو وہ میرے پاس ہے تو میں اس کو اٹیج کروں صرف آپ کو دکھانے کے لئے کہ اس کے انڈیکیٹر اور باقی جو فنکشن ہے سیڈ لائٹ کے وہ کس طرح چلتے ہیں تو اس کا ایک گرین والا جو گرین والے کے ساتھ ٹیمپریلی کنیکٹ کرتا ہوں اور دوسرا وائر جو مین کرنٹ ہوتا ہے بیٹری کا جو بلیک پالا تار ہے اس کے ساتھ کروں گا یہ میں صرف ٹیمپریلی کر رہا ہوں اس کے بعد میں دوسرا جو سوچھ ہے اس کے ساتھ لگاؤں گا صرف آپ لوگوں کے دکھانے کے لئے کہ اس میں باقی فنکشن کس طرح ہوتے ہیں تو وہ یلو لائٹ ہوتا ہے اس میں اور ایک جو بوس والا جو منوگرام ہے وہ بھی جلتا ہے ریڈ آپ لوگ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ میں کنیکشن کر رہا ہوں بیٹری کا جو بلیک ہو دنیا سوچ کا اس کے ساتھ ایک تار اس کی کنیکٹ ہوگی اور ایک جو گرین وائر ہے اس کی وہ گرین والے تار کے ساتھ کنیکٹ ہوگی ڈیوز ہے شاید اس وجہ سے کام نہیں کر رہا ہوں میں چیک کر رہا ہوں ڈائریک چلو میں ڈائریک لگا رہا ہوں کچھ کے بغیر یہ دیکھیں یہ کام کر رہا ہے دیکھیں ریڈ بھی اور دوسرا بھی یلو اور ریڈ دونوں اب سوچ کے ساتھ دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں تو دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے ہم بہت محنت کے ساتھ یہ ویڈیو بناتے ہیں آپ لوگوں کے لئے یہ ابھی دیکھیں یہ رات کا وقت میں اس کو لگا ہوں کام کر رہا ہوں تو یہ کنیکٹ ہوگیا ہے وہ دوسری سوچ کے ساتھ میں نے کنیکٹ کر دیا لیکن سوچ جو ہے شاید ٹھیک طرح سے کم نہیں کر رہا میں کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ جلو والا اور ریڈ دونوں جہے ساتھ میں جل رہے ہیں اور بلنک بھی کر رہے ہیں